اب اس سفر کو شروع کرنا چاہتا ہوں باقیدہ غزل کے حفالے سے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی اگر میں جیتا تو تم ہو میرے اگر میں ہارا تو میں تمہارا اگر میں جیتا تو تم ہو میرے اگر میں ہارا تو میں تمہارا آئیے محبتوں کے اسی رشتے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ویسے بھی ہم نے شیر یوں بھی کہے ہیں کہ آج جو دھوپ نکلنے کے بعد سویا ہے تمام رات تجھے یاد کر کے رویا ہے ہم نے شیر ایسے بھی کہے ہیں کہ کل دن بھر کس نے مجھ کو مہکایا تھا اب یاد آیا تم سے ہاتھ ملایا تھا اب یاد آیا تم سے ہاتھ ملایا تھا اور نوجوانوں تمہارے مطلب کی بات تو اب آ رہی ہے اور تمہارے مطلب کی بات یہ ہے کہ میاں اس دور میں اب یہ ہماقت کون کرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہاں محبت کون کرتا ہے میاں اس دور میں اب یہ ہماقت کون کرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہاں محبت کون کرتا ہے کوئی جنت کا طالب ہے کوئی غم سے پریشاں ہے غرج سجدے کراتی ہے عبادت کون کرتا ہے غرج سجدے کراتی ہے عبادت کون کرتا ہے تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور پہلے شاعر سے ملاقات کرتے ہیں میں پہلے شاعر کو بلا رہا ہوں اور آپ کو یہ آگاہ کرتے ہوئے بلا رہا ہوں کہ یہ مت سمجھئے گا کہ میں نے پہلے شاعر کو بلایا ہے تو اس کا مطلب وہ ہلکا شاعر ہوگا مشاعرے کا نازم کرکٹ ٹیم کے کپتان کی طرح ہوتا ہے اس کھلاڑی کو سب سے پہلے بھیجتا ہے جس پر اسے سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے میں جلیبی بنانے والا حلوائی نہیں ہوں جو پہلی جلیبی بنا کے چمٹے سے پکڑوں اور بھٹی میں ڈال دوں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شاعر کو آپ کو پوری توجہ سے سننا ہے مشاعرے کا بھرپور آغاز ہونا چاہیے آئیے ایک نوجوان کو آواز دیتا ہوں آزمگڑ سے ہمارے بیچ میں یہاں تشریف لائے ہیں بھائی ساقب آزمی مترنم لبو لہجے کے شاعر ہے بہت خوبصورت انداز میں آج کی اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے محترم المقام آلی جناب سانڈ بنارسی صاحب اور کنوینر مشاعرہ دمدار بنارسی صاحب اور نازم مشاعرہ محترم المقام ندیم فروق صاحب بھائی ہمارے محلے کی بند کیوں کر دی اس کو کھولیے آپ کہاں ہے ہمیں گرمی ارمی نہیں لگتی بھائی یہ سب سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں برابر ہو رہے ہیں پڑھئے پڑھئے آئیے حاضرین بلا کسی تمہید کے صدر مسائرہ سے عدادت چاہتے ہوئے میں اپنی شہری سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں حاضر کرتا ہوں غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا ملاحظہ فرمائیے گا اداوں ناز اداوں ناز سے خالی شبہ بچھا نہیں لگتا اداوں ناز سے خالی شبہ بچھا نہیں لگتا اداوں ناز سے خالی شبہ بچھا نہیں لگتا اداوں ناز اداوں ناز سے خالی شبہ بچھا نہیں لگتا نکل جاتی ہے جب خوشبو گلا بچھا نہیں لگتا نکل جاتی ہے جب بہت بہت شکریہ بہت خالی کیا کہنا نکل جاتی ہے جب خوشبو گلاب اچھا نہیں لگتا اچھا لگا آپ تمامی حضرات کو اچھا لگا تو مولے بھی اچھا لگنا چاہیے ایسا معلوم بہت شکریہ سیر عادی کرتا ہوں ملادہ کریں پڑھئے بھائی کہ گہن میں جس طرح سے ماہتاب اچھا نہیں لگتا گہن میں جس طرح سے ماہتاب اچھا نہیں لگتا گہن میں جس طرح سے ماہتاب اچھا نہیں لگتا روخ روشن پہ یہ کالا نقاب اچھا نہیں لگتا روخ روشن پہ یہ کالا نقاب اچھا نہیں لگتا اداؤں ناز سے خالی شباب اچھا نہیں لگتا اداؤں ناز سے خالی شباب اچھا نہیں لگتا نکل جاتی ہے جب خوش بھو گلا بچھا نہیں لگتا کیا کہنا کیا کہنا بھا میں غدل کا مطلع حاضر کرتا ہوں ملاحظات کیجئے گا پڑھئے بھائی آ کر دے شما روشن آ کر دے شما روشن آ کر دے شما روشن دورا تیرانی ہے مد ہوشی دھر میں ہوں تجھ پر بھی جوانی ہے مد ہوشی دھر میں ہوں تجھ پر بھی جوانی ہے اور یہ بھی شیر بطور خاص کہ کچھ دل کی کہیں دونوں ساسوں میں بسیں ساسیں اس ٹیس سے بھی پوری سوٹ بچاؤں گا کچھ دل کی کہیں دونوں ساسوں میں بسیں ساسیں ساسوں میں بسیں ساسیں کچھ دل کی کہیں دونوں کچھ دل کی کہیں دونوں ساسوں میں بسیں ساسیں موسم بھی سوہانا ہے یہ رت بھی سوہانی ہے موسم بھی سوہانا ہے یہ رت بھی سوہانی ہے آ کر دے شما روشن تُو رات کی رانی ہے مد ہوشی دھر میں ہوں تجھ پر بھی جوانی ہے اور یہ بھی سوہانا ہے ارشاد تمامی حضرات کی دعائیں چاہتی ہوئے کہ اب دور کرو خفگی مل جائے گلے دونوں اب دور کرو خفگی مل جائے گلے دونوں مل جائے گلے دونوں اب دور کرو خفگی مل جائے گلے دونوں لِللہ نہ تم چھیڑو جو بات پرانی ہے لِللہ نہ تم چھیڑو جو بات پرانی ہے اظہار تمنا پر انشاء کرو خفگی اقرار نہ کیوں سمجھوں اظہار تمنا پر اقرار نہ کیوں سمجھوں اظہار تمنا پر اقرار نہ کیوں سمجھوں اقرار نہ کیوں سمجھوں اظہار تمننا پر اقرار نہ کیوں سمجھوں چہرے سے آیا ہے تو آنکھوں کی زبانی ہے چہرے سے آیا ہے تو آنکھوں کی زبانی ہے اور مقتے کا بھی شیر حادر کرتا ہوں بہتر خاص ملائدہ فرمائیے گا اس دل پہ جو گزری ہے ساقب نے سنایا ہے ساقب نے سنایا ہے اس دل پہ جو گزری ہے ساقب نے سنایا ہے اس دل پہ جو گزری ہے ساقب نے سنایا ہے ہر شخص سمجھتا ہے یہ میری کہانی ہے ہر شخص سمجھتا ہے یہ میری کہانی ہے ہر شخص سمجھتا ہے